ہماری چاندی کو پہلا پاہ پی آئیسا ناکہ کھالی مر کے آجا ہمیں دلے جاؤ رہے ہیں ہاں جی تو جی ہم جا رہے ہیں شہر شاپنگ کرنے کے بے فلا ہو کے ہم کیسے کام کے سلسلے میں انہوں نے روکا ہوا ہے شہر جانا کوئی سمان لے آنا اور اور مجھے کیا ہوا ہے کمسوری ہو سی ہے یہاں پہ جی میرا پہنوی ہے مولی صاحب وہ یہاں پہ نا لیکن سال انتیار کر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا گندو میسا اور کنزا ہیں جیک پھول زینب نے غلاب کا پھول اٹھا یہ دیکھیں ابھی تک جو نا کالے کالے بادل سے چھائے ہوئے ہیں اور ہوا ابھی بھی بادل کھڑے ہوئے لگتا ہے آج بھی بارش آئے گی ایسے اٹھنے اٹھنے موسم رہے ہم تو مال کہتے ہیں ملک گاؤں اور اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں گاؤں اور اس کو کہتے ہیں گاؤں وہ بھی گاؤں السلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں پھولوں کی طرح الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں گھر میں بچے بڑے سب ٹک ٹاک ہیں اللہ پاک کا کرم ہے آپ لوگ کی دعائیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ پاک سے نیک سالے اولاد ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ دے آمین سمامی اس نیک دعا کے ساتھ ہمارا بھی لوگ ہوتا ہے شروع چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرح ویڈیو جو بہت اچھی اور برداستان والی رہنا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں دہا رہا جاؤ تو ایدھر جو بڑے بارش بادل بادل بنے ہوئے تھی بہت زیادہ آنٹھی تھی جیسے کہ رات آپ نے دیکھا ہے تو ابھی جو بہتی ہے موسم کیسے بنا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ کیئر کرتی ہوں رہنا ہے اپنے ہمارے ساتھ یہ دیکھیں ابھی تک جو بڑے بادل سے چھائے ہوئے ہیں اور ہوا بلکل رک گئی ہے تھام چکی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بارش ابھی آنے والی ہے لیکن آئی نہیں ہے کبھی ہلکی ہلکی دھوپ آ جاتی ہے اور زیادہ بادل ہیں صبح کا ٹائم ہے اور 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 ناشتہ وغیرہ وہ تو ہو چکا ہے کیونکہ بارش کے موسم میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو صبح صبح کا ٹائم ناشتہ وغیرہ سب لوگ نے کر دیا ہے سکون سے ابھی ہر کوئی کیا کر رہا ہے کوئی اپنے کام پہ چل گیا جیسے گھاز چارہ وغیرہ کٹنے کے لئے کوئی جو ہے نا وہ سو رہے ہیں رات پوری جو ہے نیند نہیں کر پائے بارش کی وجہ سے اور ادھر جو ہے نا ہلکی ہلکی ابھی برسات ہو رہی ہے اور منشی کی بیگم جو ہے نا ہماری دولان صاحبہ وہ ہو گیا بیمار اور ان سے ان کے جو ہے نا خیریت ملوم کرتے ہیں کہ کیا ہوگی سب سے پہلے جہاں ملواتا ہے مرنشی صاحب سے السلام علیکم کیا حال جانے طبیعہ سیت شکریہ اللہ آپ تو ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن آپ کی بیگم ٹھیک نہیں لگ رہی بیگم تو ہی پڑی ہے سناو دولان صاحبہ کیا حال ہے ٹھیک تو نہیں لگ رہی ٹھیک ہوتی تو سامنے بیٹھی ہوتی ہے ٹھیک ہوتی تو کٹلے پیناؤتی ہے ہاں چار پائی پینے پڑی ہوتی ہے ٹھیک نہیں لگ رہی بس میڈیسن میں نے بھیج دی ہے سلمان کو دوائی شوئی لے آئے گا تو لگائیں گے تھوڑے سامنے پھال کروڈ لیا ہے میں نے کہا یہ کھال ہوگا صحیح بھوک نہ لگنا ٹھانٹ لگنا بخار یہ وہ ہوئی تو اللہ پر خیر کریں ساب سے پہلے زیادہ جو ہے ان کو کمزوری ہے کمزوری کی وجہ سے ساری بیماری ہو جاتی ہے بیماری ہو جاتی ہے بلکل صحیح بات ہے کمزوری ہوتی ہے نا پھر ایک بیماری جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے دوسری جاتی ہے تیسری آ جاتی ہے بلکل بیماری اٹیک کا دیکھیں بلکل صحیح بات ہے تو ان کو جہاں ہم لگوا رہے ہیں بوتل اچھا ڈریپ مگوائی ہیں ہاں ڈریپ مگوائی ہیں ٹھیکے شکر ماشرلہ اچھے والے مگوائی ہیں ڈاکٹر سلطان نے ہاں جی لکھے لیا ہے تو کچھ سیرہ پھر میں نے کھا کہ میدے کا سیرہ بھی دے دوں کیونکہ یہ کھاتا ہی بہت کام ہے ہاں یہی تو بات ہے نا میدہ جب گزہ آندھر نہیں جائے گی میدہ ہو جائے گا کمزور اور میدے پہ پھر ہو جائے گی بیماریوں کا حملہ بیماری اٹیک کرتی ہے ہاں پھر یہ کہتے ہیں کہ جب میں چلتی ہوں نا ٹھانگیاں کامتی ہے چکر آتا ہے ہاں چکر ہے کمزوری ہے صاحب دے ہاں کھاتے جو کام ہیں ان کو بولا ہے میں نے کہا کھایا کرو اچھا کھایا کرو صحیح ہے دودھ پیا کرو اپنے گھار کا دودھ ہے لسی ہے روٹی ہے ڈٹھ کے کھایا پیا کرو تو یہ جو ہے اللہ پاک نے سب کو دیا ہے اللہ پاک کا لاکھ لکھ شکر ہے تو دوائیوں سے نا اپنی اعتیاد جو ہے نا وہ ضروری اپنے آپ کو مضبوط رکھے گی خوراک کھائے گی ہمت باندھے گی تو پھر دوائیوں کی ضرورات نہیں پڑے گی ملکل میں اسی بات کہہ رہا ہوں تو زیادہ کام ہی نہیں کھنے صحیح ہے اوپر سے گرمیاں آنے اتنا بہت زیادہ گرمیاں ہو رہی ہیں تو یہ بندے ایسے اچھاؤں پہ بیٹھے بیٹھے بھی ہوش پڑ جاتے ہیں بیلکل شلو اللہ پا خیر کرے ہیں ہماری دعائیں ہیں جا روی بات دعا کرنا کہ ہماری بیگمز کا چی کو جائے تو علاج تو جاری ہے نا دوائی شوائی کر رہے ہیں خانہ بینا سارا بچ باقی اللہ پا خیر کرے گی باقی اللہ پا خیر کرے گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ اور آج جو ہے نا ہماری یہ سبزی آئی ہے کھنڈی کھنڈی کدو ہے نا کدو بھی ابھی پاک گئے ہیں مہنگے دیکھیں کتنی مہنگے ہو گئے ہیں لیکن پاک گئے ہیں ابھی ان کو سستہ ہونا چاہیے نہیں نہیں یہ اوپر جا رہے ہیں جا رہے ہیں اتنی پاک گئے ہیں نا اتنی مہنگے کال میں نے پوچھا تھا کہ کدو گیا رہے تھا انہوں نے کہا کہ دو سر پٹھیو آئے آج میں گیا تو انہوں نے کہا ملنی رہے لگنی رہے ہاں یہ گرمیوں کے وجہ سے بل ہیں وہ سوک گئے ہیں لگنی رہے کیا کریں مہنگے میں آتا نہیں ہے آتا ہے تو بہت مہنگا ہے مہنگا آتا ہے تو اس لئے میں نے کہا کچھ آلوں مکس کر گئے آدھا کلو لے یا ڈیٹھ کلو یا کدو لے یہ مکس کر کے گزارا ہو جائے تو پیر کا کوئی بات نہیں آیا یہ نا وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ گاؤں کا کچھا علاقہ ہے اور ادھر سے بہت چیزیں مہنگی اس لئے ملتی ہیں کہ شہر بہت دور ہیں شہر بہت دور ہیں تو ادھر شہر سے جو لے کر آتا ہے وہ مہنگا دیتا ہے سبزی کے پیسے نہیں لگتے جتنی پیٹرول کے پیسے لگتے ہیں شہر جانے کے لئے تو اس لئے وجہ سے یہ قریب لوگ زیادہ پیسے جا رہے ہیں ادھر سے آپ مگوا لیتے ہیں زیادہ زیادہ مگوا لیتے ہیں ہاں منڈی پہ چلے جائیں تو ادھر تو مٹے آپ دیکھا ہے نا ادھر تو مٹے لگتے ہیں شہر کی طرف جائیں ادھر لسٹیں دیکھیں کتنی بار چیک ہوتی ہیں ایک روپے کی نہیں اگر زیادہ لگائیں نا اسی وقت پولیس آ جاتی ہے ادھر تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہاں کسی کی اپنی جتنی مہنگی دے کوئی پوچھنے والا نہیں مردی ہے ان کی جتنی مردی ہے وہ اپنے اپنی مردی سے رہے لگائے اپنی مردی سے جانا چاہتا ہے تو اللہ پاک خائد کرے گا ہم بھی کھا رہے ہیں جتنی اللہ پاک نے ہاں اللہ پاک نے جتنی بھی ہے بوکھا کبھی نہیں سلایا اللہ پاک نے بوکھا اٹھایا ہے سلایا لیا میں سوچ رہی ہوں میں تبیہ ٹھیک ہو جائے تو ہم بھی سبزی لگا لیں گے پہلے سبزی ہے تو ٹھیک ہو جائے سبزی لگ جائے گے تیرے سبزی بھی لگا لگے سبزی لگائیں گے وہ سبزی لگائے گے ہاں چینکشن نہ لو ایک میں مہدائی ہے کونپو چھے پھر آپ کو سبزی لگائیں گے پھرکو ربنگ ساتھ والے جائے نا رسم پر جائے ہمیں گے اچھا ربنگ وہ سارے سبزی لگائیں گے ہاتھ سبزی لگائیں گے بیچیں گے بھی اور کھائیں گے بھی اور ہمارے کھان پر بھی بھی جوانا بیچنے کا نہیں ہے بیچیں گے نہیں اپنی ہو جائے تو شکر اللہ پاکتا جانا اپنی ہوتی رہے ہیں اپنی اپنی میں برکت بھی ہوتی ہے اپنی ساتھ دیانا میں بہت میں سوچ لیا ہے جیس چیز کی ہوگی نا موسم تو خود لگا ہوں صحیح ہے اچھی بات ہے چلنج جا آکے نا تازی تازی توڑ کے ہاں فریشت تازی نیو ہوتی ہے یہ بہت ملنے نہیں چاہتی یہ پروتی سبزی ہوتی ہے اور بہت مہنگی بہت مہنگی بھی بہت زیادہ یہ بہت مہنگی بہت مہنگی ہے ابھی چلنج جا رہا ہے ابھی تو اس کی بہو نہیں آرہی چاپو ہیسے ہو چاہتا ہے پھر بہت چلنج جو ہم صحیح ہے جی چلنج جی پھر آپ سے گپ شپ لگائیں گے جو ہوگی روٹین وائز وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اوکے اسلام علیکم پیار بیو کیا لائک کرو شیئر کرو اچھے جو کمینڈ کرو شیئر کرنا تو ہمارا ویلوگ شروع چلتے ہیں پہلے بھی ویلوگ شروع ہو چکا ہے تو میں بھی اب ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں میں آپ سے اسلام دعا کر رہا ہوں اور جو نا یہ دیکھیں رات کو جانا بارش آئی تھی تو ابھی جو تھنڈا تھنڈا موسم بن چکا ہے تو گرمی جو گرمی کا جو توڑا وہ جو ہے ختم ہو چکا ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں ابھی بھی بادل کھڑے ہوں میں لگتا ہے آج بھی بارش آئے گی ایسے موسم رہا ہے اللہ پاک جانا توفانی بارش نہ دے رحمت والی بارش دے تو یہ دیکھیں یہ اوپر بادل بھی بڑھنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں سب جانا پودے بھی سبز سبز ہو چکے ہیں اور وہ دیکھیں بھئے موسم بھی جانا ویڈے بنا رہا ہے اور جہاں سے آپ کو میں جانا یہ دیکھوں بھئے منشی کو جانا یہ دیکھیں وہ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ہاں مال ہم تو مال کہتے ہیں مل گاؤں اور اس اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں گاؤں وہ بھی گاؤں اور جو پھر اور ابھی جانب باہر چلتا ہوں اور باہر کبھی آپ کو موسم جات کرواتا ہوں اور جانب بی بھی کہاں گئے تھے وہ ادھے بیٹھے تھے کدھر وہ آم کے نیچے آم کے نیچے غلاب کا پھول غلاب کا پھول کہاں سے توڑا ہے وہ 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 لے کر آیا تھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو ابھی جانب میں باہر چلتا ہوں یہاں پہ جانا کچھ لو یہاں پہ جانا سب جانا ویڈیو پہ نہیں جاتا تو باہر جا کے کھولے مہور میں جاتا ہوں نہ جاں پہ کوئی نہیں ہوگا وہاں سے آپ کو میں دکھاتا ہوں مہور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جانا بھیانے جو ہوتی ہیں وہ ادھار چل رہی ہیں تو وہ وہاں پہ بھی آپ کو جا کے دکھا نہیں وہاں پہ دور نہیں جاتا یہ دیکھیں یہ وہاں پہ آپ کو کھجیاں اور وہ سب دکھاتا ہوں تو ابھی چلتا ہوں ادھار میسہ اور کنزہ ہیں یہ پھول زینب نے غلاب کا پھول اٹھایا ہوا تھا اور آپ نے یہ اٹھایا ہوا ہے ہاں آ رہے ہیں ہاں جی یہ کہاں سے توڑ رہے ہو وہ یہ کسی کے ہیں تو نہیں یہ کسی کے ہیں یا بیسے اگئے ہیں اور کسی کے ہیں پھر کیوں توڑ رہے ہو یہ ہوتے ہاں سے رہا ہوں اچھا اور یہاں پہ جاینا بدخیں جاینا پانی میں پانی میں لاتے ہیں اور یہاں پہ کھلے محول میں لاتے ہیں وہ دیکھیں ادھر جاینا پہ کون ہے وہ دیکھیں چارہ بھی رکھا ہوا ہے وہ چارہ کاٹ رہی ہے کوئی اور یہاں پہ مرگیاں اور سب چیزیں جاینا پانی میں لاتے ہیں اور اب یہ ادھر آپ آگے چلتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اب چلتا ہوں آگے یہ دیکھیں یہ ایک آپ کے پاس جانا سمینی پول ہوتے ہیں یہ چھوٹا سوینی پول جاتا ہے وہ بڑا اور نیچا ہوتا ہے یہ جوہنا ویسے کچھی زمین تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا بڑنایا ہے اور پھر یہ کچھی زمین سے وہاں پہ آگے پان جاتا ہے یہاں سے کچھی زمین سے کھوڑ کے پھر یہاں سے یہاں وہ دیکھیں یہ جوہاں ایسے سیڈوں پہ بھی کچھ کو لگا ہوتا ہے کچھ کو نہیں اور یہ دیکھیں اس میں پانی دیتے ہیں اس ٹویل کو چلا کے اور آگے جہانا وہ پیٹر بھی رکھا ہوا ہے اس سے چلاتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس سورلے ہوں گی جہاں پھر بجلی سے چلتی ہوگی یہ دیکھیں ہمارے پاس جہانا یہ دیکھیں یہ ہے یہ پیٹر ہوتا ہے اور یہاں سے یہ ہے اس کا پائپ اور یہاں سے وہ ڈیزل ڈالتے ہیں اور پھر یہاں سے اس سیٹ سے یہ دیکھیں اس پہ ایک ہتھی ہوتی ہے وہ اس کو جہانا اس کے اندر دیال کے پھر اس کا تیل گھوماتے ہیں پھر یہ شور بھی بہت کرتا ہے اور یہ چل جاتا ہے پھر وہ پٹا جہانا وہ گھومتا جہانا پھر بور کے نیچے والا جانا اس گھوماؤ موٹا جیسے چلتی ہے پھر وہ پانی نکالتی ہے ویسے اس کو گھوماتے ہیں تو پھر وہ پانی آ جاتا ہے تو کوئی ایک ایک جہانا بور بنواتے ہیں پھر اس میں سب جہانا جس کی زمینیں ہوتی ہیں وہ جہانا اپنے 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 زمینیں کو پانی دیتے ہیں اور جب بنوانے ہیں پھر وہ اپنا اپنے پیسے بھی دیتے ہیں حصہ تو پھر سب جہانا یہ کٹھے ملکے سے پانی پلاتے ہیں تو اب جائے آگے جانا بغیر کیمرے والے آ رہے ہیں تو اس سے آگے جاتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ بھی آپ نے بتانا ہے تو اب جائے ادھر سے آپ کو دکھا دوں بغیر کیمرے والے آ رہے ہیں تو وہ گزر جائے گھاس کٹ کے آتے ہیں اور یہ بھی نیچے جائے نا یہ بھی یہاں سے کٹا ہوا ہے تو اب جائے آ گیا جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ نے بتانا ہے یہ کیا ہے یہ کچھ کو سوکا ہوا ہے اور جانا ہے تدے نہیں ہوتے گھراس پلانٹ وہ جائے نا وہ اس کو جائے نا کھا رہے ہیں جو جو جائے جس کو ہم کہتے ہیں تدے وہ جائے نا ان کو کھا رہے ہیں اس کے پتے جائے نا وہ سوک رہے ہیں اور اندر اندر سے وہ ہے یہ جو ہے نا جو آپ یہ آپ کے پاس جو کمبھل ہوتے ہیں نا اس کے نا جو فوم ہوتا ہے نا وہ اس ٹیز کا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں یہ پھول ہے ابھی ابھی اس نے وہ اٹھا ہے نا ایسے اس کے پتے کے نیچے جائے نا گول گولے ایسے ہوتے ہیں تو وہ جائے نا پہلے ایسے نکلتے ہیں باندھے پھر جب اس کو اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو جب یہ کچھ بڑے ہوتے ہیں نا پھر وہ جب وہ ہوتے ہیں نا گول وہ جائے نا کچھ کھول جاتے ہیں اور اس میں جانا ہے وہیں فوم نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم کا پاس وہ کا پاس ہے یہ اور ابھی جلتے آگے چلتے ہیں اور ایدھر سے چلتے ہیں ایدھر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی خجی ہے اوپر سے یہ خجی ملبر جو وہ اتنے خجور وہ اس کے اوپر وہ دیکھیں لگی ہو یہاں بھی کچھی ہے آپ کو دکھائیں دے رہی ہوگی چھوٹی چھوٹی وہ اس کو یہ خجور ہیں یہ ابھی کچھی ہیں تو جب یہ پاک جاتے ہیں نا پھر اس کے اوپر جانا ایک بیلڈ سا ہوتا ہے نا اس کو جانا پھر یہاں سے نیچے سے باندھتے ہیں اور پیچھے سے اس کو بھی باندھ لیتے ہیں پھر اس کے آسرے سے جانا اوپر چاڑ کے پھر کپڑا باندھ لیتے ہیں اس سے جانا اتار لیتے ہیں یہ گاؤں والے ایسے چاڑتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے شہر میں کچھ دیہات والے بھی ہوں گے اور دیہات والے کو آپ کو بتاتا ہوگا جو کیسے چاہتے ہیں باقی شہر والے نے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ایسا خجور ہوتے ہیں جہاں پھر آپ جانا بزار سے لیتے ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ جو آپ نے بھیانے دکھائیں تھی نا وہ جانا یہ چار رہی ہیں وہ ابھی چرا کے گھر لے جا رہے ہیں تو آپ یہ آگے چلتے ہیں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس گیس ہوتا ہے اور کس کس کے پاس لکڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جانا جو کائنی ہوتی وہ جو گوبر دیتی ہیں وہ 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 اور پھر اس میں جو یہ گندم ہوتی ہے اس کو جانا جب دانیں نکالتے ہیں پھر نوز کے نیچے جو ایسے ڈڑنیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بھون پھر وہ توڑی وہ وہ اس میں مکس کر کے پھر اس کو روٹی کے جیسے جانا تھاپ کے پھر دھوپ پہ ڈالیتے ہیں جب یہ سوپ جاتی ہے نا پھر اس کو جانا چورے میں آگ لگاتے ہیں آگ سے جیسے جلاتے ہیں تو وہ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بھوہے تو آپ کے پاس گینس ہوگا آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا اس لئے میں آپ کو یہاں جانا یہاں پہ آئے کے دکھانے آیا ہوں اور آگے جانا آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور یہاں سے جانے دیکھیں وہاں سے جو سدھیاں ہوتی ہیں نا چاوال اس کے جانے پہلے بھوٹے ہوتے ہیں پھر اس کو جانا ایک جان سے بیٹھتے ہیں پھر اس کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے پھر وہاں سے دوسری جگہ پھر سے بھویا جاتا ہے تو پھر بنتے ہیں چاوال تو وہ جانا وہ جانا وہ ابھی اندر سے گھاس کٹ رہے ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ اس کا ٹائم آتا ہے نا پھر اس کو نکال کے دوسری جگہ لگاتے ہیں تو پھر چاوال بن جاتے ہیں تو بہت بہت محنت لگتی ہے تو ایسا تو نہیں بن جاتے ہاں چیز میں محنت لگتی ہے تو ابھی چلتے ہیں گھار اور گھار جاتے ہوئے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ابھی روڈ سے جاتا ہوں جا پھر جہاں سے چل جاتا ہوں جہاں سے چل جاتا ہوں اور جہاں سے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہوتے کہ وہ جو یہ یہ جو فید گھر نظر آنا ہے نا یہ ہے مونچی والوں تو ابھی وہاں پہ چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو جیسے آپ نے دیکھا کہ امی جو ہے نا گمرے کے اندر بیٹھی تھی اس وقت میں نہیں تھا تو ویسے آپ کو انتازہ لگا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں تو پھر بعد میں دیکھوں گا کہ کیا رہت تھی تو ابھی جائے میرے کیمرہ اٹھا اٹھا کر میرا موبیل بھی گرم ہو چکا ہے پھول میرے ہاتھ بھی چل رہے ہیں اور میرے بازوں میں بھی درد ہو چکا ہے لیکن ویڈیو بانانیاں آپ کو دکھانا تو ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ابھی چلتا ہوں گھار گھار جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ سبزی ہے وہ ہو گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت دیتھے بھی دیکھیں یہ یہ مجھے تو نہیں پتا یہ بس پتا ہے کہ یہ ہیں قدوں یہ دیکھیں اس کے ابھی لگے نہیں ہوئے جب لگے ہوتے تو آپ کو دیکھاتا تو ابھی آگے بھی بہت بڑی جائنا یہاں پہ فصلیں ہوگا جاتی ہیں اور ابھی ہمیں کچھ آپ کو دکھائیں ہیں اور کچھ کہ ابھی جائنا وہ دور ہیں جو دیا سے مہیندے نا جا رہا ہوں اور ادھر سے آئے گا ادھر چلتا ہوں یہاں پہ آپ آئیں گے نا تو آپ کو تھوڑا سا بھی دور جائیں گے نا تو آپ کو رسطہ پھول جائے گا کہ آپ کہاں سے آئے تھے اور کہاں سے جانا ہے یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے مطلب یہ جمین ہے نا یہ یہ ایسی جہنے بہت ساری ہوتے ہیں اور یہ یہ مطلب آپ کو دکھاتا ہوں آگے جان کے یہ جو ہوتا ہے نا یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ایسے بڑھنے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کیسے جانا ہے تو یہ جانا آپ یاد رکھنا پڑتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ زیادہ دور نہیں جانا چاہیے ورنہ تو یہ دیکھیں ساری کچھی پانی کے لگا ہوا ہے اور ابھی جا میں جا رہا ہوں آگے وہ دیکھیں مونچی بھی جا رہا ہے آگے میں آپ کو دکھا کے دکھاتا ہوں وہ دیکھیں وہ جا رہا ہے آگے چلا گیا ہے آپ کو بھاگ کے دکھاتا ہوں وہ جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو گھاس لینے مونچے جانا وہ جو آپ کو پہلے پہلے گائن دکھائیں تھے نا وہ چارے لینے جا رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر گھر جا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ سوچ رہا ہوں گے کہ پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ گھر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پھر جانا پھر جہاں سے اور چیزیں دکھانا چھوڑکا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھے یہ انگور تھے یہ کوئی اور چیز تھی یہاں سے پہلے پہلے جب ہم چاچو والے کے ساتھ آیا تھا نا میں اس وقت جہاں نا یہاں پہ بڑے بڑے تھے اور یہاں پہ گاؤں میں جہاں نا وہ جیسے باغ ہوتا ہے نا اس کے سکوٹی گاڑ ہوتا ہے اس پہ جانا الگ جہاں پہ ہوتا ہے نا جگہ پہ تو وہاں پہ دیکھ با لکھا سکتے ہیں اور جو گاؤں کی بچے ہوتا ہوتا ہے نا وہ جانا ان کو توڑ کے کھا جاتے ہیں کچھے پکنے نہیں دیتے اور یہاں پہ جانا آم بھی ہیں یہ دیکھیں یہ جانا الگ الگ رنگ کے پتے ہیں گرین اور پینک اور کچھ اورینج یہ دیکھیں آپ کو یہ دکھا دیا زیادہ اندر نہیں جاتا کیونکہ یہ جس کی زمین ہے نا وہ کبھی بیا سکتا ہے وہ سوچ رہا کہ یہاں پہ کچھے توڑنے آیا ہے لیکن میں توڑنے نہیں آیا میں آپ کو بس دکھانے آیا ہوں اس لئے جا رہا ہوں آگے بس وہ جا آپ کو جو ٹوئل دکھائے تھا وہ آ چکا ہے یہ دیکھیں تو ابھی جاہے گھار پہنچ چکا ہوں اور آگے بھی وہ دیکھیں ہاں یہ تو آپ کو دکھانا بھول گیا یہ دیکھیں یہ جامون ہے یہ دیکھیں ہے اتنا بڑا اور یہاں پہ بھی ایسے چڑھتے ہیں یہ دیکھیں اس کے جو ڈالیاں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر جانا پیار فسا کے اوپر چوٹی پیچھا جاتے ہیں ہاں تا نہیں چڑھ سکتے لیکن گاؤں کے بچے ہوتے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں بڑے بھی چڑھ جاتے ہیں تو اب جلتا ہوں گھار اوکے پیارے دیکھنے والوں آج جو ہے نا منشی صاحب کی جو دلان ہے نا اس کی طبیعت ہوگی خراب ٹھیک ہے اور پھنا ہاں مادہ ہو گیا اور اور منشی کیا ہوا ہے کمیٹوری ہو جائے تاں کے ٹاں کے ٹاں کے ٹاں کے ٹاں کے ٹاں جاتی ہیں چکر آ رہے ہیں چکر آتے ہیں ٹاں کے ٹاں کے ٹاں جاتی ہیں تو اس پہ سکتے ہیں ایسا ہم نے ریپا جو ہے نا وہ نکوایا ہے ریپا جو ریپا لگاتے ہیں اللہ پر شفاہ دے سب نے دل کے دعا کرنی ہے اللہ پر شفاہ کامل عزیل رسیف فرمائے آمین سمہ آمین جارہ اوکے ہو گئے جی ہم کی کام کے سلسلے میں انہوں نے روکا ہوا ہے بھی شہر جانا کوئی سامان لیانا یہ وہ سب چیزیں کرنی ہے اس سے انہوں نے روک لیا تھا ہمارا گھر پر کیا کام ہے ان کا کام کریں گے ساتھ کام کرتے رہیں گے شادی کا شادی کریں گے شادی کے بعد دار چلے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی ریاض نراض نہیں ہوتا ہے اس سر کے کومنٹ نہیں کرتے گھر جاؤ گھر جاؤ گھر جاؤ جو جانا چاہے چلا گیا چلا گیا بس ہمیں کام لنم ہے ہم تو کام کریں گے نا تو تو وہ گئی ہیں ادھر تو پیچھے سے بی بی روڈے لگ گئی امی کدھر گئی پھر ڈولا رونے لگ گیا وہ کدھر گئی امی کدھر گئی پھر ان کو تھوڑا سا بھی ڈھونڈ رہا ہوں بہران کو بیٹھے ادھر گئے کدھر آئیں گے اہم ادھر نہیں ہے سویرا بھی ہے ادھر اچھا ادھر دکان پر دیکھو دکان پر گئے کدھر گئے کون ہے ڈھولا بھی ہے بی بی ڈھولا بی بی زینب چلو ٹھیک ہے پھر کھیلنے دو سے چلن جی پتہ لگا لیا وہ ہماری ایشہ بیٹو جائے ان کے ہاں کھیل رہے ہیں تو ابھی جو ہے نا یہ باز میں نے جو کرنی تھی جو آپ سے کر لی ہے تو اب سے نا ہمارا کام سٹارٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کیا کیا چیز کرتے ہیں شادی کی تیاریں جو ہیں وہ کرنی ہیں پھر درمیان میں نکاح آئے گا پھر نکاح کے بعد میں دی مہدی مہدی کے بعد شادی یہ سارا سٹرم ہونے کرنا ہے تو آپ کو سمجھ جائے گے ہمارا رکھنے کا مقصد کیا تھا ٹھیک ہو گیا جی گوڈ ڈاو گیا جی ماشاءاللہ جی مہتن جائے گا میں دوسر جائے گا یہاں پہت سب آئے کافی دیل سے پہلے کی کافی جو نے آیا کافی دیل سے پھر نکاح آئے گا موارم میں جو پناہ رہنی ہوں تا کیوں نہیں ہوں اس تک روز ہی کام میں ہوں موارم میں وہ بیٹھیں گے یہ ہوتا ہے جو آخری نو دس دو دین ہے یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہوتا ہے دس دس میکنی کا سور کھلے ساری دفعہ نے کھلی ہوں میں یہاں پہ بزار کر گیا ہوں مجھے پتا ہے میں دیری جاتا تھا چاہے دس کو میں نے کون کیا تھا کہ ہاں کھلی ہویا جاؤ بہت ہی لے جاؤ جاؤ بہت ہی لے جاؤ بہت ہی لے جاؤ بہت ہی لے جائے اور الجائش نہیں نہیں ہی لے جاؤ بہت خان بہت ہی لے ہاں مجھے میں جائے میںそうی کروں گا دعا کریں آجا ہے یہاں پہ جی میرا پہنوئی ہے نا مولوی صاحب وہ یہاں پہ نا دیکھیں سالان تیار کر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سالان بڑھا گندو ماشاءاللہ روٹی ہوڑی پکا گندے ہو سو صرف یہ سالان بڑھا گندو روٹی کان سے پکا سکتے اچھا چلو ماشاءاللہ اتنا بھی دیر ہے جو سالان بڑھا گندو ہائیو تلی دیر ہے ہائیو تلی دیر ہے پکا ہائیو تلی دیر ہے پکا ہائیو سالان دیر ہے میں کہہ سہیں تھوڑا جا بیاس ہٹو ایک انہوں پیار ہائے 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 ٹھیک نہیں چلیں جی یہاں پہ اپنے ویلوگ ہوتا ہے اینڈ ملتے نیکس ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات